موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج تیرہ ستمبر اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی مزبن ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی بلوچ آرٹس صحفی اور انکر پرسن شاہی نشائن کے قتل کے خلاف حب چوکی کراچی اور دربت میں اتجاجی مزاہرہ کیا گیا دربت میں شہید فیدہ چوک پر اتجاجی بکھر تلکیم بھی قائم کی گئی کولو کے قریب قابس پاکستانی فورسز کے چوکی پر حملہ ہوا ہے جس کی ذمہ داری یو بی ایل نے قبول کی وائس فر بلوچ میسنگ پرسنز کے چیئرمین ناصراللہ بلوچ کا کہنا ہے لاپدہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم حکومتی کمیشن کیسز کو متنازع بنا رہا ہے بی ایل اف نے پاکستانی فورسز پر اگس کے مہینے میں کیے گئے حملوں کی تفصیل جاری کی ہے افغانستان حکومت اور داروان کے درمین قطر میں مزاکرات شروع ہو گئے خلیجی ملک بہرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے صفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ آرٹسٹ، صحافی اور انکر پرسن شاہینہ شاہین کی بے رحمانہ قتل اور قاتل کی ادم گرفتاری کے خلاف حب چوکی اور کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اسے سلسلے میں جسٹس فور شاہینہ شاہین کمیٹی کی طرف سے کیچ کے مرکزی شہر تربت میں شہید فیدہ چوک پر ایک علامتی بھوک ارتالی کیمپ قائم کیا گیا ہے بھوک ارتالی کیمپ میں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے شاہینہ شاہین کی بہن ماسومہ بلوچ سے اظہاری ایک جہتی کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اس موقع پر شاہینہ شاہین کی بہن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک قتل میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی جائے گی ہمارا احتجاج جاری رہے گا دربت میں قائم بھوک ارتالی کیمپ میں بڑی تعداد میں خواتین شریک ہیں جو شاہینہ شاہین کے قتل پر غم غصے کا اظہار کر رہی ہیں شاہینہ شاہین کے لیے حب میں طلبہ و طالبات نے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا ریلی کی شرکہ آر سی ڈی شہرہ پر گشت کرتے ہوئے لس بیلا پریس کلب پہنچے ریلی میں شریک مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر شاہینہ شاہین کو انصاف دینے کے لیے نعرے درج تھے اس موقع پر طلبہ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوج خواتین کو شعور اور علم کی راہ سے دور رکھنے کی خاطر قتل کیا جا رہا ہے مقررین نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ میں مکران میں یہ تیسرا واقعہ ہے جو بلوج سماج میں ناقابل قبول عمل ہے دوسری طرف ایچ آر سی پی مکران کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں شاہینہ شاہین کو ایک قومی سرمایہ قرار دے کر انہیں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے علمناق قتل کو ایک قومی سانحہ اور قومی نقصان قرار دے کر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور قرار واقعی سزا کا پرزور مطالبہ کیا گیا پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ محترمہ شاہینہ شاہین ایک باکمال مصورہ عدیبہ صحافی انسانی حقوق کی کارکن اور خواتین تحریک کی کارکن تھے بلوج یک جہتی کمیٹی کراچی کی طرف سے شاہینہ شاہین کی قتل کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ عزت اور غیرت کے نام پر خواتین کا قتل عام اور عبرو ریزی بند کیا جائے معاشرے میں عورت کو مردوں کے برابر جینے کا حق دیا جائے اور آئے روز غیرت کے نام پر اس طرح کے واقعات کا ریاست ریاستی ادارے اور عدالتیں نوٹس لیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کولو اور ڈیرہ بگٹی کے درمیانی علاقے دو ہی ورڈ کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کولو اور ڈیرہ بگٹی کے درمیانی علاقہ دو ہی ورڈ کے مقام پر قائم قابض فورسز کی چوکی پر ان کے سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ آزادی پسند رہنما اور بی ایل ایف کے سربرا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک تازہ ٹویٹ میں دال بندین کے قلع قاسم خان سے چار سال سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے حفیظ اللہ بلوچ کے لاش کے برامدگی کے حوالے سے کہا ہے کہ ننی سے مقدس نہیں جانتی تھی کہ پاکستانی فوج کو چھ اشاریہ آٹھ میلین روپے کا تعوان ادا کرنے کے بعد بھی اس کے والد حفیظ اللہ مردہ پائے جائیں گے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے حفیظ اللہ کو بچانے کے لیے خاندان نے سب کچھ بیچ دیا لیکن فوج نے میجر نوید کو جرم میں سزا کے لیے صرف ایک بیان جاری کیا اور بلاخر فوج کو بچایا گیا اور ایک بلوچ کو مار دیا گیا دوسری طرف بینم ترجمان نے حفیظ اللہ محمد حسنی کی مسخ شدہ لاش کی برامدگی پر کہا ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کے بے شمار واقعات کئی سالوں سے رنما ہو رہے ہیں لیکن متاثرین خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آتے بینم ترجمان کا کہنا تھا کہ حفیظ اللہ کے والدہ کی طرف سے انکشاف کے بعد میجر نوید کو کوٹ مارشل کرانے کا دعویٰ کیا گیا لیکن پاکستانی فوج کے دعویٰ اور بیانات پر نہ صرف بلوچ قوم بلکہ کئی پاکستانی غیر بلوچ صحافی بھی اعتراض کر چکے ہیں بینم ترجمان نے مزید کہا ہے حفیظ اللہ کی قتل جیسے واقعات سے پاکستانی فوج بلوچ قوم کو کھلا پیغام دے رہا ہے کہ اگر کسی نے فوجی بربریت کو سامنے لانے کی کوشش کی تو اس کا انجام یہی ہوگا وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کی طرف سے لاپتہ افراد کے بازیابی کیلئے قائم کمیشن لاپتہ افراد کے مسئلے کو پیچیدہ بنا رہا ہے کمیشن کے حوالے سے نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ جن لاپتہ افراد کے کیسز میں شواید زیادہ ہیں ان کیسز کو قانونی کاروائی کے بجائے کمیشن سے خارج کرتا آ رہا ہے اور جن کیسز میں شواہد نہیں ہیں ان میں شواہد ڈونڈ کر لاپتہ افراد کے مسئلے کو خراب اور پیچیدہ بنانے کی کوشش کرتا آ رہا ہے نصر اللہ بلوچ کے مطابق لاپتہ افراد کے حوالے سے بنایا گیا کمیشن کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ذمہ داروں کا تائم کر کے جبری گمشدگیوں کے روک تھام کے حوالے سے اپنی تجاویز حکومت کو فراہم کری تاکہ حکومتی سطح پر اس غیر آئین اقدامات کے روک تھام کے حوالے سے قانون سازی کی جا سکے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کمیشن نے اپنا کام ان گیارہ سالوں میں بھی نہیں کیا بلکہ لاپتہ افراد کیسز میں بار بار جی آئی ٹی کروانے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے لوہیکین کی بے عزتی کرنے کا سلسلہ جاری رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے لاپتہ افراد کے لوہیکین شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں بلوچستان میں آزادی پسند مسلح تنظیم بلوچستان لبریشم فرنٹ نے اگست کے مہینے میں قابض پاکستانی فورسز پر کیے گئے حملوں کی تفصیلات شائع کی ہے بیاللف نے دعویٰ کیا ہے کہ تنظیم سے وابستہ سرمچاروں نے پاکستانی فوج پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سات جان لیوہ حملے کیے جس میں کمز کم اکیس پاکستانی فوجی اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے اگست کے مہینے میں تنظیم کا سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ذمہ داریاں نبانے والے ایک سرمچار ظہور احمد بھی حادثاتی طور پر شہید ہوئے ہیں آشوب کے رپورٹ میں شہید سرمچار کی تصویر شائع کر کے اسے خراج عقیدت پیش کیا گیا یہ تمام تفصیلات پی ڈی ایف کی شکل میں تنظیم کے ترجمان آشوب میں شائع کی گئی ہے بی ایل ایف کی یہ تفصیلی رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں بلوچ قوم تحریک سے وابستہ گوریلہ کمانڈر ماسٹر سلیم نے بلوچ تحریک سے رگردانی کرتے ہوئے کیج کے علاقے تمپ میں پاکستانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں ماسٹر سلیم شروع میں بلوچستان لبریشن فرنٹ سے وابستہ تھے پھر سال دوہزار دس میں اس نے محمد بخش جگو کے حمراہ بی ایل ایف سے الہدگی اختیار کی اور بی ایل ایف کے نام سے اپنی الگ تنظیم قائم کی محمد بخش جگو کے علاوہ اسے الگ تنظیم کی قیام کیلئے ماسٹر ستار کتری کی حمایت بھی حاصل تھی بی ایل ایف نے بعد میں بیارے کے ساتھ انزمام کر لیا جہاں وہ کافی عرصے سے غیر فاہل تھے بلوچ سٹوڈنٹس کونسل ملتان کے زیر احتمام بلوچستان کی مخصوص نشستوں پر فیس وصولی اور ڈیرغازی خانڈوین کے قبائلی علاقے کے کوٹے پر فیس مافی پر ڈپارٹمنٹ میں کوٹے کے لیے احتجاجی کیمپ جاری ہے جہاں ہفتے کو طلبہ کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہری کا انعقاد کیا گیا جس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو گیارہ دن ہوئے ہم یہاں احتجاجی کیمپ میں بیٹے ہوئے ہیں مگر حکومت جس سے مس نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی میڈیا اور انتظامیہ ہماری بات سن رہا ہے انہوں نے حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مختص نشستوں پر فیس ماف کیا جائے اور ڈیرغازی خانڈوین کے قبائلی علاقوں کے کوٹے پر فیس ماف کر کے ان کے ہر شعبے کی کوٹے میں اضافہ کیا جائے حاصل خان بزنجو کی وفات کی وجہ سے پاکستانی سینٹ کی خالی ہونے والی نشست پر انتخاب مکمل ہو گئے ہیں جہاں چار امیدوار مد مقابل تھے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار محمد خالد بزنجو 38 ووٹ لے کر سینٹر منتخب ہو گئے جبکہ جمعیت علماء اسلام کی غوصلہ 21 ووٹ لے کر دوسری نمبر پر رہے بلوچستان کٹ پچھلی صبح اسمبلی کے چونسٹ اراکین میں سے ایک سٹ اراکین نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے جن میں سے دو اراکین کے ووٹ مسترد قرار پائے گئے اب علاقی اور عالمی خبریں خلیل وادیلہ پیش کریں گے اپگانستان کے صبح تکار میں اپگان سیکورٹی پورسز کے ایک پیزائی عملے میں بارہ تالبان جنگ جو حلاق اور متعد زکمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق صبح تکار کے شہر تالیوکان میں اپگان پیزائیہ کے تیاروں نے تالبان کے ٹکانے کو پیزائی عملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں بارہ جنگ جو حلاق جبکہ متعد زکمی ہو گئے اپگان اکام کے مطابق یہ عملہ تالبان کے ایک سیکورٹی چوکی پر عملے کے جواب میں کیا گیا جس میں دو سیکورٹی اہلکار حلاق اور چھ زکمی ہو گئے تھے اپگانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی لائے عمل کے لیے اپگان حکومت اور تالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دعا میں بینل اپگان مذاکرات کا آگاز ہو گیا ہے مذاکرات کے آگاز کی تقریب سے امریکہ کے وزیر کارجا مائک پومپیو تالبان کے سربراہ ملہ عبطلہ کے نائب ملہ عبدالگنی برادر اور اپگانستان کی قومی مفامت کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت کئی شخصیات نے کتاب کیا اپگان حکومت اور تالبان کے درمیان باقاعدہ مذاکرات میں پریق اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے اور اپگانستان میں مستقل اور پائدار امن استحقام اور کشالی کے حصول کی راہ میں آئل چیلنجز زیر بیس لائیں گے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے ایران کے سابق وزیر آزم اور سبز انقلاب تحریک کے رینما میر حسین مسوئی پر سن 1988 کے موسم گرمہ میں ایرانی جیلوں میں ہونے والے قتل عام میں ملوث ہونے کا الزام آئیت کیا ہے امنسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 16 اغسط 1988 میں ایران میں سیاسی بنیادوں پر موت کے گاٹ اتارے جانے والے قیدیوں کے بارے میں آدھا دو شمار جمع کیے ہیں اس دوران ہونے والی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ میر حسین بھی قیدیوں کے قتل عام میں ملوث تھے کلیجی ملک بارین نے اسرائیل سے سپاراتی تعلقات کی بہالی کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اسرائیل اور بارین کے درمیان ہونے والے اس تاریخی معاہدے کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا کہ آج ایک اور بڑی پیش ربط ہوئی ہے ہمارے دو عظیم دوستوں اسرائیل اور بارین نے امن معاہدے پر اتباک کیا ہے گزشتہ تیس روز میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا بارین دوسرا عرب ملک ہے اسرائیلی وزیر آزم بن یامی نیتن یاؤ نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کو امن کے نئے دور کا آگاز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگست کے وست میں امارات کے ساتھ معاہدے کے بعد بارین کے ساتھ اسرائیل کا امن سمجھوتا تل عبیب کی تاریخی کامیابی ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ جلد ہی دوسرے عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے بارین کے وزیر داکلہ لپٹنن جنرل الشیخ راشد بن عبداللہ آل کلیپہ نے کہا ہے کہ مملکت بارین اور ریاست اسرائیل کے مابین سپاراتی تعلقات کے قیام کا اعلان ایک قد مقتار اقدام ہے جو منامہ کے جرت مندانہ موقع کی نمائندگی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ بارینی پرما روا کی حکمت اور بصیرت کی اکاسی کرتا ہے متحدہ رب امارات نے بارین اور اسرائیل کے درمیان دو ترپہ امن معاہدے کے اعلان کا قیر مقتم کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارین کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا اعلان مصبت سمت میں اہم قدم ہے اس اقدام سے کتے اور پورے دنیا میں امن کے قیام کے لیے معاول سازگار بنانے میں مدد ملے گی ترکی میں مرکزی کرد پارٹی کی عامی ایک رکن پارلمنٹ کاتون رینما کو دیشتگردی کے الزامات میں کسوروار ثابت ہونے پر جمعے کے روز دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے عدالتی پیسلے میں کہا گیا ہے کہ رکن پارلمنٹ رمزیہ توسون ڈینٹ پر ایک مسلح دیشتگرد گروہ سے تعلق رکھنے کا الزام آئیت کیا گیا تھا وہ کردستان ورکرز پارٹی کی عامی ہیں کاتون سیاستدان کو عدالتی پیسلے کے قلاب اپیل کا حق دیا گیا ہے پرانسیسی صدر ایمانویل میکرو نے کہا ہے کہ ترکی بہرہ روم میں اپنی اجارہ داری قائم کر کے قدرتی وسائل پر اپنا تسلط جمعنے کا کھیل کھیل رہا ہے انہوں نے ترکی سے مطالبہ کیا وہ بہرہ روم میں قدائی بند اور لیبیا کو اسلح کی برامت پوری طور پر روکے دوسری طرف پرانس کے صدر ایمانویل میکرو کی بیان کی مضمت کرتے ہوئے ترکی کے وزیر کارجہ نے کہا کہ ایمانویل میکرو نے اپنی امپرادی اور قومیتی موقع کی وجہ سے یورپ کی مفادات کو کترات سے دوچار کر دیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایمانویل اپنے پرانے نو آبادیاتی استرار کی وجہ سے رسمی گپتگو کر کے لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہیں امریکی محکمہ کارجہ کے بیرونی اساساجات کنٹرول او ایپ اے سی دفتر نے امریکی انتقابات میں مداقلت کا الزام آئیت کرتے ہوئے روس سے تعلق رکھنے والے چار اپراد پر پابندی آئیت کر دی ہے محکمہ کارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ او ایپ اے سی نے اینڈریل درکیج پر امریکی صدارتی انتقابات دوہزار بیس میں مداقلت کی کوششوں پر ایگزیکٹیب آرڈر ایک تین آٹھ چار آٹھ کے تحت پابندی آئیت کر دی گئی ہے کسی کے ساتھ ہی آج کنیز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز پر ہوئے ربلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خوابوں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ